ہاں جی بوتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے میں نے ابھی ابھی پشاور والی مسجد کی ویڈیو دیکھی جس میں بزرگ امام مسجد خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کوئی بات کی تو وہاں پہ کھڑے ہو کے پی ٹی آئی کے امیدوار نعرے لگانے لگ گئے اور اس طریقے سے اور لوگ کھڑے ہو گئے اور مسجد میں فساد کر دیا قسم خدا کی وہ آپ دیکھیں نا بزرگ امام مسجد اور ان کی دھینگہ مشتی جو مسجد میں انہوں نے کی ہے پی ٹی آئی والوں نے سارجی بہت دکھ ہوئے یقین کرو دکھ ہوئے مجھے بہت افسوس ہوئے کہ یہ کس طرح کا فتنہ ہے کہ دو میٹ کے لیے یہ برداشت نہیں کر سکا کہ وہاں پہ کوئی امام مسجد اپنی بات مکمل کر سکے اور انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو گئے سارے اور نعرے لگانے لگ گئے اور انہوں نے سارا مسجد کا محول خراب کر دیا اور مجھے یہ یاد آگیا مجھے اکثر لوگ کہتے تھے کہ وکیل صاحب آپ بتایا کریں کہ جس طریقے سے انہوں نے مسجد نبی کی بہرمتی کی سارجی یہی نشانیاں ہیں فتنے کی فتنہ اور کیسے آئے مدائے فتنہ اور کیسے آئے گا یہی فتنہ ہے مسجد کا تقدس انہوں نے آج کس طرح پامال کی ہے مسجد نبی میں انہوں نے کس طرح پامال کی ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک اور ویڈیو چال رہی تھی ایک بندہ عمرہ کرنے گیا ہے تو بھئی ادھر اپنے گناہ معاف کرانے بنا جاتا ہے کہتا ہے یا اللہ قاضی فائد عیسیٰ کو تباہ کر دے یا اللہ آسم منیر کو تباہ کر دے یا اللہ ان حکومتوں کو تباہ کر دے کہ خدا کا خوف کرے بھائی یہ واقعی فتنہ ہے آج ثابت ہو گیا ہے سر جی ثابت ہو گیا ہے پہلے ہی ثابت ہو گیا ہے یہ فتنہ ہے یہ فتنے سے کم نہیں ہے اس فتنے کی سرکوبی کرنی پڑے گی اور یہ انہوں نے آج جو مسجد میں یہ ہلڑ بازی کی ہے مسجد میں جو ہنگامہ کیا ہے جمعہ کی نماز کو خراب کیا ہے یہ ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں آپ بھی مضمت کریں وہ پہلے میں نے خبر ایک سنی تھی اب میرے پاس ویڈیو پہنچی ہیں تو میں نے وہ دیکھی تو مجھے بڑا افسوس ہوا میں نے کہا یار یہ واقعی فتنہ ہے ورنہ ہم جاتے ہیں شیعہ سنی کی مسجد میں چلا جاتا ہے سنی شیعہ کی چلا جاتا ہے وہاں بھی بریلوی کی چلا جاتا ہے بریلوی کوئی باتیں آپ کو اچھی نہیں بھی لانگ رہی ہوتی آپ کو اچھی نہیں نا اگر آپ بریلوی ہیں تو آپ کو دیو بندیوں کی بات اچھی نہیں لگے گی اگر آپ دیو بندی ہیں تو آپ کو بریلویوں کو اچھی بات نہیں لگے گی لیکن آپ سنتے ہیں نا کھڑے تو نہیں نہ ہو جاتے لیکن یہ سار جی فتنہ ہے یہ فتنہ آ گیا ہے جو فتنہ آنا تھا نا یہ وہی فتنہ ہے جو آپ کھل کے سامنے آگے ہیں مجھے افسوس ہے کہ یہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں مسجد نبی میں بھی لوگ جب وہ در نماز پڑھنے گئے تھے تو ان کے لوگ ہی تھے جو برطانیے سے آئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ چور چور کے نعرے لگائے تھے افسوس ہے نا یہ باتیں ایسی ہیں جن کیوں پر آپ افسوس کر سکتے ہیں پھر نواز شریف کے گھر کے باہر روزانہ چور چور کے نعرے سر جی یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ آپ اس کو آپ بتائیں کہ اس کی سرکو بھی کیسے کی جائے ان کو کیسے کیا جائے ہم تو روز ان کو بتاتے ہیں کہ نو مئی والوں کو یاد کریں اور ان کو سیاسی شکاست بھی دیں اور ویسے بھی ان کو حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے لیکن آج سپریم کورٹ نے دروازے کھول دی ہیں کھول دی ہیں سر سپریم کورٹ نے بالکل دروازے کھول دی ہیں کہ جو مرضی تسی دس قتل بھی کیتے ہوئے انہیں مفرور ہو تسیہ کے الیکشن یہی حصہ لو آپ کا بنیادی حق ہے اور قتل کرنا بھی ان کا بنیادی حق ہے بڑے افسوس ہوئے ہیں بڑا افسوس ہوئے ہیں اور دوسرا افسوس بلاول پہ ہو رہا ہے جس نے آج چور چور کے نعرے لگوائے ہیں آج ملتان نے بلاول نے نواز شریف کے بارے میں چور چور کے نعرے لگائے ہیں اور عمران خان کے لوگوں سے ووٹ مانگا ہے جو کہتا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو اگر کوئی ہے نا تو وہ عاصف زرداری ہے اس کے لیے آج ہمیت کر رہا ہے کہ اس کو میں جیل سے باہر نکالوں گا اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ مجھے ووٹ دیں اور یہ کریں اور تین دفعہ اس نے بلاول نے یہ نعرے لگائے ہیں افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ جس سیاست کو اسی بلاول کے بیانوں کی وجہ سے نون لیگ نے نون لیگ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ تہذیب اور کلچر کے دائرے سے باہر نکلیں اور ہم نے اگر اچھی تہذیب بنائی ہے تو ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے لیکن یہ گند ڈال رہا ہے اور یہ گند سارے طلاب کو گندہ کر رہا ہے اور اس نے ابتدا کر رہا ہے ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ نون لیگ والوں کی بڑی شاباش ہے کہ انہوں نے اس کو بھرپور طریقے سے جواب نہیں دیا ورنہ رانہ سنولہ وغیرہ کے پاس بہت اس کے جوابات ہیں افسوس ہے اس کی اوپر بھی افسوس ہے کہ جناب اس نے پنجاب میں آکے گند گھول دیا ہے بلاول بھٹو نے کہ گندی باتیں کر کے اور کر کے اور حالکہ اس کے ساتھ ہی مریم نواد اور وہ انہوں نے اس کا نام بھی نہیں لیا اور لینا بھی نہیں یہی اس کی سزا ہے یہی اس کی سزا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جناب جتنے سروے آ رہے ہیں ماشاء اللہ کہو ماشاء اللہ کہو جتنے اب سروے آ رہے ہیں لوکل ہوں پاکستانی ہوں انٹرنیشنل ہوں وہ سارے کے سارے نون لیگ کے حق میں آگئے اس لیے اب یہ سارے نون لیگ کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں پی ٹی آئی اور پی 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 یہ اکٹھے ہو گئے ہیں یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مولانا فضل رحمان صاحب اور نون لیگ یہ مل کے حکومت بنائیں گے اور ان کو موں کی کھانی پڑے گی یہ جو یہ جو اصل میں یہ ڈان بنے ہوں پھرتے ہیں جو لوگوں میں نفرت پھیلا رہے ہیں ٹھیک ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور مولانا فضل رحمان صاحب یہ کریں گے اور ہمیں تازہ خبر یہ آئی ہے کہ سندھ میں سندھ میں جناب علی بلکل بہت بڑے گھپلے ہو گئے ہیں اور سندھ میں اسے کہتے ہیں نا دریا کا جو پانی وہ ڈھایا لگاتا ہے نا وہ ڈھایا لگ گیا ہے ڈھایا یعنی کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے اس لیے میں نے کل بھی کہا تھا نی سسیے بے قدرے تیرا لٹے ہے شہر بھمبور نہیں یہ میں نے کہا تھا نا بھمبور ویسے بھی ادھر ہی ہے تو یہ ادھر ادھر آ رہا ہے ادھر میں آپ کو لکھ کے دے رہوں لکھوالو مجھ سے لکھوالو کہ پیپلز پارٹی کے تمام امیدوار روکی زمانتیں زبط ہوں گی اور کوئی امیدوار بھی پانچ ہزار سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکتا جیسے میں نے میں نے یہ خلاصہ کیا ہوا ہے شیخ رشید جب بھی انڈیپنڈنٹ الیکشن لڑے گا اس کا تین سے چار ہزار ووٹ ہے جماعت اسلامی کے ادھر جو لیاقت بروچ بغیرہ نون لیگ کے بغیر جو لڑتے ہیں لاہور میں ان کا تین سے پانچ آتا ہے جب نون لیگ کے ساتھ مل کے لڑتے ہیں تو پھر ان کا آتا ہے ستا سٹھ ہزار نوے ہزار ایک لاکھ دس ہزار سر جی یہ ہے اب جو ہے نا سروے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف لاہور کے نہیں ہیں پنڈی کے بھی ایسے ریزلٹ ہے اور کے پی کے بھی ایسے ریزلٹ آ رہے ہیں میڈیا کو بڑی تکلیف ہو گئی ہے کل میں کامران شاہد کی باتیں سن رہا تھا اور آج بھی ایک ٹی وی چینل کی سن رہا تھا انہوں نے کہا جی یہ جگتم کیا ہو گیا ہے یہ سارے سروے نون لیگ کے حق میں کیسے آنا شروع ہو گئے اور بھئی شیر باہر نکل ہے شیر نکل ہے شیر تو اس نے تو یہ کہنا ہی کہنا ہے یہ بچوں والی باتیں تو نہیں ہیں نا کہ بچے بچے جو ہے نا وہ شیر بننے کی کوشش کر رہے ہیں آج وہ یہ پہلے تو بلال کہہ رہا تھا نا کہ میں وہ جناب تیر سے شکار کروں گا آج شاہ ممود قریشی اس کی اوپر مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے شاہ ممود قریشی کا بیٹا جو زین قریشی ہے اس کو انتخابی نشان ملے جوتا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جوتے سے شیر کا شکار کریں گے ہونتوسی آپ یہ اندازہ لالو کہ ان ادک کی بڑھیں گا ٹھیک ہے بہارحال یہ ویڈیو میں میں نے آپ کو بنائی ہے میں ذینی طور پہ وہ جو مسجد والی ویڈیو میں نے دیکھی ہے نا ابھی تازہ تازہ تو وہ اس سے میں تھوڑا سا اپسٹ ہوا ہوں کہ یار جو لوگ مسجد میں بھی فتنہ فساد پھیلانے سے باز نہیں آ رہے تو وہ تو یہ بالکل فتنہ ہی ہے یہ تم علماء بتائیں گے کہ یہ کون سا فتنہ ہے ٹھیک ہے تو تھینکی ویری مچ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز تک آپ سے ہم ملقات کرتے ہیں تو گھومتی چاہے میں آپ سے ملقات ہوتی ہے تب تک کے لیے خدا حافظ